بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم کوئی قطب ہو کوئی عبدال ہو کوئی عالم ہو کوئی محدث ہو کوئی فقی ہو اگر اس کی زندگی اللہ اس کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو زندگی کامیاب زندگی ہے وہ زندگی اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اس کی آخرت بھی کامیاب ہے اس لئے کہ اس کی زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے میرے دوست بزرگ و نوچوانوں یہی وہ علماء اکرام ہے یہی وہ علیاء اکرام ہے جن کو لوگ دیکھ کر اپنے وضو کے طریقے کو درست کرتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اپنی نمازیں صحیح کرتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اپنا حلیہ سوارتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارا انہیں دوستو روایت کے اندر آتا ہے اللہ کی نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذل جلال اگر کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بلاتے ہیں اور جبریل کو بلا کر اللہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی محبت کرو روایت میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں اللہ رب ذل جلال فلا بندے سے محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی محبت کرو اس کا نتیجہ یہ حدیث میں آتا ہے اللہ رب ذل جلال اس بندے کی محبت کو لوگوں کی دلوں میں ڈال دیتے ہیں اس کی محبت لوگوں کی دلوں بس جاتی ہے اس لئے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یہ وہ بندہ ہے میرے دوست وزرگ و نوچفانوں حضرت مولانا کو ہم نے بچپن میں دیکھا حضرت والد مرحوم حضرت مولانا مفتی وقاری سید سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے تھے میں نے خود قادرت والی صاحب کو ان کا احترام کرتے ہوئے جب وہ تشریف لاتے تھے اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے مجھے محسوس ہوتا تھا یہ ہے کون آدمی یہ کون شخص ہے کہ جس کی بنیاد پر مولانا سید سراج الساجدین صاحب اپنی کرسی خالی کر رہے ہیں دوستو جانتے تھے انہیں معلوم تھا یہ اس کا دل اللہ والا ہے اس کا دل ذکر والا ہے اس کا دل خوف خدا والا ہے اس کا دل اللہ پر یقین والا ہے اولیاء اکرام میرے دوست بزرگوں ان کا یقین ان کا اعتماد ان کا بھروسہ اللہ پر اتنا ہوتا تھا یاد رکھئے کوئی بھی کام اللہ اس کے نبی کے خلاف نہیں کرتے تھے جو اللہ نے حکم دیا جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس پر وہ عمل کیا کرتے تھے میرے دوست بزرگوں واقعات میں آتا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ یاد رکھئے ہم ولی کو مانتے ہیں ولی سے مانگتے نہیں ہیں ولی کے واسطے سے مانگتے ہیں ولی کو مانگتے ہیں لیکن ولی سے مانگنا ہم نہیں مانگتے مانگتے اللہ سے ہم پکارتے ہیں اللہ کو ہم مدد مانگتے ہیں اللہ سے سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے میرے دوست بزرگوں واقعات میں لکھا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں جنگل کا راستہ ہے راستے میں پیاس لگتی ہے پانی پانی تلاش کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں جب آگے بڑھے ایک جگہ دیکھا کونہ نظر آیا وہاں دیکھا سمجھ گئے یہاں پانی ضرور ہوگا اب وہاں پہنچتے ہیں قریب جانے کے بعد وہاں ڈول تلاش کیا رسہ تلاش کیا کہ پانی نکالوں گا ڈول تلاش کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے میرے دوست بزرگوں ڈول نہیں ملتا آخر میں تھکھار کر اب پیاسے ہیں چادر بچھا دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ان کی دل میں یہ خیال آتا ہے راستہ ہے اس راستے سے قافلے والے گزرتے ہیں اور قافلے والوں کے پاس ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں ان کے پاس ڈول ہوگا وہ بھی پانی پییں گے وہ پڑاؤ ڈالیں گے تو میں بھی پانی پی لوں گا واقعات میں لکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کہ ہرن ہرنیوں کا ایک جھن ایک جماعت ہرنیوں کا تو کوئے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں سب کے سب کوئے کی طرف آ رہے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی دل میں یہ خیال آیا کہ میں انسان ہو کر میں پانی نہیں نکال سکا میرے پاس کوئی آنہ موجود رہی کوئی ڈول ڈول نہیں ہے میں پانی نہیں پی سکا یہ جانور کیسے پانی پییں گے واقعات میں لکھا ہے جب وہ آتے ہیں کوئے کے قریب آ جاتے ہیں پورے کوئے کے اردگرد ہلکہ بنا لیتے ہیں ہلکہ بنانے کے بعد دیکھا ہرنیوں نے دیکھا پانی اندر ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں نگاہ اٹھانے کے بعد جب نگاہ کو نیچی کرتے ہیں انہوں نے دیکھا پانی کوئے اوپر آ چکا ہے سارے ہرن پانی پی لیتے ہیں جیسی پانی پیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ جانبروں کے لیے پانی اوپر آ گیا وہ پانی پی کر فاری ہو گئے جیسی پانی پی کر فاری ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دوڑ کے جاتے ہیں کہ میں پانی پی لوں جیسی قریب جاتے ہیں پانی اندر چلا جاتا ہے دوست بزرگوں اللہ کے ولی تھے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے نیک بندے تھے خوف خدا والے خشیت الہی والے جن کے دل میں اللہ کا ڈر تھا دوست جن کی زندگی نبی پانک علیہ السلام کے طریقے پر گزرتی تھی لکھا واقعات کے اندر وہ دعا کے لحاث اٹھاتے ہیں اے پروردگار عالم اے رب العالمین کیا وجہ ہے جب یہ ہرن آئے جب یہ جانور آئے تو پانی اوپر آ گیا جب میں آیا پانی اندر چلا گیا غیب سے آواز آئی کہا کہ فرید الدین جانوروں نے ملٹ پر بھروسہ کیا تُو نے دور رسی پر بھروسہ کیا میرے دوست بزرگوں اللہ کے ولی تھے نیک بندے تھے برگزیدہ بندے تھے خوف خدا والے تھے فرن تائر توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں اللہ فرماتے وَمَن تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا نیک بندوں کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے اللہ کے بندوں کا تذکرہ اللہ کی بندگی کرنے والے پارسہ لوگوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے وہ لوگ گناہ کرتے تھے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ان سے صح ہوتا فوری طور پر تائب ہوتے تھے اللہ کے سامنے سرزدہ ریز ہوتے تھے جو اللہ کے سامنے وہ سرزدہ ریز ہو کر رو رو کر خدا سے معافی مانگا مانگا کرتے تھے میرے دوست بزرگوں حضرت بابا فرید الدین گنجہ کر رحمت اللہ علیہ فوراں رو پڑتے ہیں آنکھوں پر آسو ہیں میرے دوست بزرگوں کو یاد رکھئے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان سے اگر کسی جسم کی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے صح ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں کسی سے بتاتے نہیں ہم نے روزہ کیوں رکھا کسی سے بتاتے نہیں ہم نے آج روزہ کیوں رکھا واہے میرے دوستو بعض دفعہ اولیاء اکرام اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے رکھا واقعات کے اندر حضرت بابا فرید الدین نے کہا اے پروردگار عالم یہ گناہی غلطی مر سے ہو گئی ہے اے اللہ آپ مجھے ماف کر دیجئے پروردگار سے مافی مانگتے ہیں کہاں کہ رب زلچلال میری اس غلطی پر میں وعدہ کرتا ہوں آج سے مسلسل ساٹھ روزے رکھوں گا اللہ کے ولی تھے جب یہ ارادہ کر لیتے ہیں